سیمائیں اور سرحدیں یہ سب صرف کاغچ کے نقشوں پر کھچی لکیریں ہیں اور کچھ نہیں یہ لکیریں لوگوں کے بیج دوریاں بڑھا دیتی ہیں لیکن سچ میں دیکھا جائے تو لوگ ایک دوسرے سے بہت الگ نہیں ہوتے ہاں ان کی ویش بوشہ بولچال رہن سین ایک دوسرے سے الگ ضرور ہو سکتے ہیں پر ان کے اندر کی فیلنگز ایموشنز اور ری ایکشنز ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نیشن، کاسٹ، کلر اور ریلیجن کے لیے کتنے وارز ہوئے کتنا کھون بھایا گیا اور وہ سب بیکار گیا اور ہونا نہیں چاہیے تھا ایسا ہی کچھ ماننا ہے جیمز کرکپ کا جنہوں نے اپنی پویم No Men Are Foreign میں یہی میسیج دینے کی کوشش کی ہے آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے ہائے کیسے ہیں آپ لوگ اگر آپ پہلی بار اس چینل کو دیکھ رہے ہیں تو Welcome to Researcher میں نے اور بھی سٹوریز اور پوہنس پر ویڈیوز بنایا ہیں دیکھے گا ضرور اور اگر پسند آئے تو سبسٹرائی بھی کر لیجئے گا اور ہاں ہندی میں یہ میرا پہلا ویڈیو ہے تو انگلیش ویڈیوز کے کمپیریجن میں یہ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے تھوڑا سا آؤثر کے بارے میں جان لیتے ہیں انگریو جیمز، تاکو کوای، فیلکس لیستن، ادوارد ریبن اور ایوی بیس سمر فوریست وہ 1962 میں رویل سوسائیٹی آف لیٹرچر کے فلو بنے جو فرس لائن میں پویٹ ہمیں یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لوگ ہم سے سٹرینج نہیں ہوتے کوئی کنٹری فورن نہیں ہوتی یہ کہہ کر پویٹ ان بارڈرز کو ایریز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کھڑے کیے گئے ہیں کنٹریز کو الگ الگ کرنے کے لیے جب یہ بارڈرز نہیں ہوں گے تب ہی ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ ساری دنیا اپنی ہی ہے سب لوگ آرام سے کہیں بھی آ جا سکیں گے اور الگ الگ کنٹریز کے سولیرز کی یونیفارمز الگ الگ بھلے ہی ہوں پر ان کے اندر کے انسان تو ایک ہی ہیں جس دھرتی پر ہم چلتے ہیں اسی پر اس دنیا کے ہمارے سارے برادرز بھی چلتے ہیں اسی مدر ارس میں ہم سب کو ایک دن مل جانا ہے ستانزر 2 دوسرے دیشوں کے لوگ بھی اسی سن ایر او وارٹر پر ڈیپنڈنٹ ہے نیچر اور گاڈ نے انہیں بھی وہی سب چیزیں دیں ہیں جو کی ہمیں کیونکہ گاڈ لوگوں میں فرق تھوڑے ہی کرتے ہیں فرق کرنا تو ہم لوگوں کی عادت ہے ہماری طرح وہ بھی پیس ٹائم میں اچھی فصل ہارویسٹ کر کے آرام سے کھاتے ہیں اور رہتے ہیں بائے وارز لانگ ونٹر سٹاوڈ میں پویٹ نے وار اور ونٹر کو ایک ساتھ یوز کیا ہے وار ونٹر میں ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے پر شاید پویٹ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وار اور ونٹر دونوں میں ہی کھانے کی کمی ہو جاتی ہے اسی یہ لوگ دونوں سٹویشنز میں ہی سٹاوڈ کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں کی لکیریں ہماری کی ہوئی محنت یا لیبر کو دکھاتی ہیں اور ایسی ہی لکیریں ان کے ہاتھوں میں بھی تو ہیں ان کی محنت ہو یا ان کی ہاتھ ہم سے بہت الگ نہیں سٹاوڈ 3 remember they have eyes like earth that wake or sleep and strength that can be won by love in every land is common life that all can recognize and understand تو گوڈ نے ان کو بھی ویسا ہی بنایا ہے جیسا ہمیں ہمارے جیسی ہی ان کی بھی آنکھیں ہیں وہ بھی سوتے اور جاگتے ہیں ان کے پاس strength ہے جو کی ہمارے پاس بھی ہے لیکن strength پیار سے جیتی بھی تو جا سکتی ہے تو ہر جگہ life ایک جیسی ہی ہے اگر ہم اس بات کو پہچان لیں اور سمجھ لیں تو wars ہوں گئی نہیں سٹینزا 4 let us remember whenever we are told to hate our brothers it is ourselves that we shall dispossess, betray, condemn remember we who take arms against each other تو اب poet ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم میں اور ان میں فرق ہے کہ وہ ہمارے enemies ہیں اور ہمیں ان سے لڑنا چاہیے تو یہ ہماری responsibility بنتی ہے کہ ہم ایسی باتوں پر دھیان نہ دیں اگر ہم ایسی باتوں پر دھیان دیتے ہیں تو ہم خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں خود کو ہی چیٹ کر رہے ہیں war کسی کے فیور میں نہیں ہوتا تو ہمیں ایسی negativity سے دور ہی رہنا چاہیے اگر ہمیں ایک دوسرے کے against weapons اٹھاتے ہیں تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ سٹینزا 5 it is the human earth that we defy our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own remember no men are foreign and no country strange تو ہمیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ ہماری humans کی ہی earth ہے جسے ہم defyle مطلب impure یا pollute کرنے جا رہے ہیں کیونکہ war میں deaths ہوتی ہیں ہر جگہ dust اور dirt dead bodies ہماری pure اور innocent earth اور air کو pollute کرتی ہیں تو اس لیے بہتر ہی ہے کہ ہم وائلین سے دور رہے ہیں اور یہ سمجھیں کہ کوئی men foreign نہیں اور کوئی countries strange نہیں اگر آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں تو thank you very very much اپنا valuable time دینے کے لیے اور ایسے ہی content کے لیے subscribe ضرور کرتے رہیے گا that's researcher متر شاید اور رہیوں وائلین سے میدان شکل شکل کریں قبل جاں موسیقی